موسیقی خبریں میں خوش حامدے میں ہوں آپ کا پوست سعید قاضی کچھ خبریں اور اس کے بعد موضوع ممان کا تعارف کروائیں گے باننی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے حوالے سے کیا عالمی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ایک باڈی ہے یونائٹڈ نیشن کی جس کے ایک ورکنگ گروپ نے ایک لیٹر جاری کی ہے اس حوالے سے بات کریں گے اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ حوان زیری میں بھی وہاں ایک بہت بڑی ایکسرین سے قرارداد سامنے آئی تو یہ کیا ہے کیونکہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جمہوریت کے حوالے سے اس قدر شکایت نہیں رہی امریکہ بادر کو ماضی میں یہ سلسلہ کیا ہے شیر افضل مربط کے بیان کی وجہ سے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیل نہ ہو سکی فواد چوری صاحب کا ٹویٹ آیا ہے انہوں نے انٹریوز بھی دیئے ہیں اور کچھ پرانے لوگ منظر عام پر آ رہے ہیں اور کیا یہ پی ٹی آئی میں کیا حل چل ہے یہ کیا سلسلہ ہے اس کے علاوہ عدالتی فیصلے کی غلط مبینہ غلط تشریف جو کہ خود فاضل کچھ ججز نے کہا تھا کہ اس پہ غلط فیصلہ کیا ای سی پی نے مگر یہ کیا کچھ بڑا ایکشن ہو سکتا ہے اور یہ جو سیٹس کا معاملہ ہے یہ کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھے گئے ان لاسٹ کیا آئی ای ایم ایف ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے کیونکہ اس پہ بات بہت ہو رہی ہے کہ ہم بالکل جو ہے نیز پہ آگئے ہیں اور ہمارے بہت سے ایسے ایسٹس ہیں جو ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں جی تمہارے ساتھ موجود ہیں ابوزار سلمان نیازی صاحب ممبر ہیں کور کومیٹی پی ٹی آئی تینکیو ویری مچ فار یور ٹائم نیازی صاحب یہ دو اوپر تلے ہوئی باتیں ہیں اور آپ کی جو یارہ جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں وہ اسے انٹرپرینٹ کر رہے ہیں کہ بہت بڑی سطح پر کوئی آپ نے لابینگ کی ہے اور اتنے ممبرز کو جو ہے آپ کیسے اپروچ کروچ کر لیا پھر اس کے بعد آج یونائیٹڈ نیشن کی ایک بارڈی کی طرف سے بھی یہ آ گیا اس پہ آپ کی کیا پوزیشن ہے اور آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو اس سے پہلے کچھ زیادہ اس میں بڑا لیوک وام سا ان کا تاثر تھا تو یہ کیوں ایک چینج آف ہارٹ ہارٹ ہوا ہے جناب ابوزار سلمان نیازی صاحب دیکھیں پہلے تو سید صاحب میں ایک چیز کلیر کر دوں پاکستان جو ایس ایسٹیٹ ہے میمبر ہے یونائیٹڈ نیشنز کا تو اس نے کچھ انٹرنیشنل ٹریٹیز سائن کی ہوئی ہیں کنونشن سائن کی ہوئی ہیں تقریبا جو یونائیٹڈ نیشن سے ایک بان نائیڈی فور میمبرز ہیں ان سب نے سائن کی ہے اس میں انٹرنیشنل کنونشن اور سیویل اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے اور ساتھ یونائیٹڈ نیشنز ڈیکلیریشن اور یومن رائٹس ہے نائیٹی فوری ایٹ کا تو وہ کچھ کمیٹمنٹس ہوتی ہیں جو ہر ریاست جو ہے وہ باؤنڈ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کا تحفظ کریں گی اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی شہری کوئی بھی سٹیٹ ایکشن سے اگریڈ ہے تو بلکل وہ انٹرنیشنل باڈیز جن کی ہم سیگنیٹری ہیں ریاستہ پانستان ان کے سامنے ریس کیا جا سکتا ہے اور یہ پورا مکینیزم پروائیڈ ہے کہ ہر ملک میں ہوتا ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا اب جو آپ نے دیکھا یونائیٹی نیشنز کی جو ورکنگ گروپ ہے اس کا جو آگریٹی ٹیٹینشنز کا اس کی جو رپورٹ آئی یہ ایک کائنڈ آف اپلیکیشن پرٹیشن فائل کی گئی تھی پھر انہوں نے ساری ایویڈنس ریکارڈ کی سارا ملک کا قانون سمجھا پورا پاکستان کے لیگل اور کانسٹیٹوشنل فریم ورک کو بڑا انڈرسٹینڈ کیا اور جو عمران خان ساتھ ہے ان کے کیسز کو دیکھا آپ نے پاکستان کے آئین کے مطابق اور انٹرنیشنل لاؤ کی جو رپائرمنٹس ہیں اس کے مطابق خاص کر جو بنیادی حقوق ہیں تو پھر اس پر فائنڈنگ آئی اور وہ فائنڈنگ جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جو ان کی انکارسیریٹن ہے وہ پولٹیکل اور ایکسٹینیس کنسیڈریشنز پر بیسٹ ہے تو یہ تو انٹرنیشنل لاؤ میں یہ تو بات آگی انٹرنیشنل لاؤ میں بھی ہے کانمنشنز بھی ہم نے سائن کر رکھے ہیں اب میں درہا انٹرنلی دو ایشیوز پر آتا ہوں ایک ایشیو تو یہ ہے کہ ناوہ تھانکس ٹو کازی فائنڈیس صاحب کے ہم سب مشکور ہیں کہ we can see live جو پروسیڈنگز ہیں عدالت کی تو اس میں ہمیں ججز کی ریمارکس بھی سمجھاتے ہیں کچھ ٹلٹ بھی نظر آئی جاتی ہے کچھ ان کی آپس کی گفتگو بھی بہت سے اشارے دے جاتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کس طرح سے آتا نظر آ رہا ہے آپ کو ابوزرنی آجی صاحب دیکھیں کازی صاحب آپ پھر بھی کوٹس کو کافی کور کی ہے کافی بارک بینی سے دیکھا ہے ججز کی جو observations ہوتی ہیں وہ کافی دفعہ جو ہوتی ہے بلک نکل آتی ہیں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ different ہوتا ہے لیکن میں اب اس میں تو یہ ججز کی سواب دید ہے وہ کس طرح جاتے ہیں لیکن تو یہ ہی رہا ہے کہ جو ریزرف سیٹس کا ایشو ہے جو constitutional right ہے ایک political party کا جو اسے چھینہ گیا election commission کی طرف سے سپریم کورٹ مجھولٹی مجھے tilt اس طرف نظر آ رہی ہے کہ یہ باقی political parties کو ایک party کا constitutional right کیسے دے دیا گیا ہے لیکن مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کیس کو urgent کیوں کیا جا رہا ہے بار بار بہت ہو چکی ہے میرے خواہد ساری parties کو بھی سونا سکھا تھا چکا ہے تو میرے خواہد یہ justice delayed justice denied بلی بات مجھے نظر آ رہی ہے تو مجھے اس کے solid reasons نظر نہیں آ رہے کیوں کیس کو urgent کیا جا رہا ہے اچھا نیاجی صاحب یہ بھی فرما دی یہ کہ ایک بازگشت یہ بھی سنائی دی کہ جو سپریم کورڈ کا فیصلہ تھا اس کو شاید صحیح انداز میں اس کی interpretation نہیں کی ای سی پی نے تو ای سی پی ایک constitutional body ہے اگر یہ بات establish ہو جاتی ہے تو اس کی کیا consequences ہو سکتے ہیں سعید صاحب میں اس چیز سے تھوڑا سا disagree کرتا ہوں میری نظر میں سپریم کورڈ نے یہی فیصلہ دیا تھا کہ ہمارا جو سمبل ہے ہمارے پاس نہیں ہے اور اس کے بعد اگر ای سی پی غلط وہ interpretation کر رہا تھا جب سلمان راجز صاحب نے petition فائل کی تھی تو برین کورڈ میں اس پر جسٹار صاحب نے اتراز لگا دیا کیونکہ وہ چار ہیں جن کو پی کیا کا candidate سمجھا جائے تو اتراز جسٹار آپ کو بتا ہے ایسے نہیں لگا تھا ہمیشہ فائل چیف جسے صاحب کے پاس جاتی ہے تو میری نظر میں تو یہ فیصلہ اور ایک پارٹی جو رہے اس کو کافے نقابل تلافی نقصان ہوا ہے اس حد تک کہ جی آپ پارٹی election contest نہیں کر سکتے شاید بالکل کیا ہوگا لیکن سپریم بورڈ کا فیصلہ جو ہے وہ خود بھی اتنا اچھا نہیں ہے جنہی کے لیے rule of law کے لیے fundamental rights کے لیے خاص کر article 17 کے لیے کہ ہم کہیں کہ election commission نے بالکل اس کو غلط interpret کر دیا اس کے اس طرح کی interpretation نکل سکتی تھی اس فیصلے کی وجہ سے اس کے لیے سے ہمارا جمہوری حق اس کو نقصان پہنچا اور بار بار hearingز میں بھی ان کو جت فائے کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی آپ نے election نہیں کرائے حالانکہ election کرائے تھے تین دفعہ کرائے تھے اب اس میں غلطیاں نکھا لیے election commission میں بلکل post-martem کر کے باقی پارٹی اس کو چھوڑ کے ان کو تو کچھ نہیں کہا حفن کے ساتھ صلوق کیا جاتا ہے یہ تو میں اب میں آپ سے بات میں پوچھوں گا ابو ذریع سلمان نیازی صاحب کہ آپ اس طرح سے مثالی election کیوں نہ کرا سکے جو پی 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 میں یا مسلم لیگ نون میں ہوتے رہے ہیں مگر میں آگے بڑھتا ہوں یہ فرمائیے کہ آپ کا جو second tier of leadership ہے وہاں مجھے لگتا ہے power struggle شروع ہوگی ہے پیسوں کے الزامات لگ رہے ہیں ٹکٹوں پہ جی پیسے ابھی 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 فواد چوئی صاحب کی انٹری ہو رہی ہے وہ کراچی والے جو آپ کے لیڈر ہیں وہ دوبارہ سے منظر عام پر آ رہے ہیں ایک تو یہ کیا فینامنا ہے کہ یہ پہلے لوگ ڈسٹنس کر گئے تھے وہ اگین جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور اپنی محبت اور اپنی لائلٹی بیان کر رہے ہیں اور نیچے آپس میں ایک power struggle بھی شروع ہوگی ہے اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے دیکھیں کانی صاحب ایک چیز میں کلیر کر دوں جو لوگ پارٹی چھوڑ چکے ہیں ان کا پیسلہ خان صاحب کے کلیر برڈز ہیں کیس ٹو کیس وہ ڈیسائیڈ خود کریں گے عمران خان صاحب اس وجہ سے آپ کہیں کہ پارٹی میں آنا ہے نہیں آنا اس پہ میرے خیال سے آئیم ناٹ اپوزیشن تو میرے کمنٹ کون آئے گا کون نہیں آگا یہ خان صاحب بل ڈیسائیڈ لیکن بلکل ایک بات کی کہ پارٹی میں جب تک ڈیسپلن نہ ہو پارٹی پروپرلی فنکشن نہیں کر سکتی تو اس پہ ہم لوگ بلکل ایک ڈیسپلن تو مینٹین کرنا پڑے گا اور یہ خان صاحب کی بھی ڈیریکشن ہیں لیکن یہ مسائل تو آ رہے ہیں لیکن ہم سب کو جو میرے خیال سے اللہ عمیران خان صاحب کو لنبی زندگی دے مجھے کوئی اس طرح کی فرکشن بڑھتی ہوئی نظر نہیں آرہی ان چیزوں کو سکیٹر آرام سے کر لیا جاتا ہے ابو ضر سلمان نے بہت چکے پیٹی آئی انہوں نے بڑی وضاعت اور سرات کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ جو رینگلنگ ہو رہی ہے یہ خان صاحب کی ابسنس کی وجہ سے ہے کیونکہ ایک بات تو تیہ ہے لوگ تو خان صاحب کے پیچھے ہیں جو ان کا جو ووٹ بینک وغیرہ ہے وہ تو انٹیکٹ ہے اور بلکہ اس حکومت کی جو کاروائی ہیں اسے مزید بڑھتا جا رہا ہے برحال ایک بریک ہے بریک پر واپس آئیں گے تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے خیال میں اور ناچیز خیال میں یہ میشت ہی آئندہ کی سیاست کو ڈکٹیٹ کرے گی ہمارے ساتھ کی ناظرین ہمیں جائن کیا ہے معروف تجزیہ نگار ممتاز تجزیہ نگار جناب حبی بکرم صاحب نے بہت شکریہ حبی بکرم صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا حضور میں ایک خاص اینگل سے بات آپ سے کرنا چاہوں گا کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک ایوان زیری میں ایک ایسا قرارداد پاس ہوئی اور بھاری ایک سریعت سے پاس ہوئی پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کے حوالے سے امران خان صاحب کے حوالے سے آج جو یونائٹڈ نیشن کا ایک ہیومن رائٹس پہ ایک ورکنگ گروپ ہے اس کی طرف سے بھی آ جاتا ہے اب آپ اور میں دونوں جانتے ہیں کہ ہیومن رائٹس پہ جمہوریت کے حوالے سے امریکہ کا کیا سٹینس رہا ہے اور کتنی تو یہ کیا ہے یہ کیوں اوپر تلے یہ چیزیں آ رہی ہیں حالکہ آپ کو یاد دلوں شروع میں جب وائٹ ہوس کے جو تھے سپوکس پرسن ان سے سوال ہوا تھا تو انہوں نے بڑا لیوک وام سا جواب دیا تھا بڑے انڈ دیفرنس یہ ایک دم سے تیزی کیوں نظر آ رہی ہے آپ کو یہ جو اوپر تلے یہ دو واقعات ہوئے ہیں جناب عبیم صاحب قائد صاحب اس میں ہمیں ایک بات تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب دنیا میں جو اندرونی مسائل ہیں وہ بھی کسی ملک کے تنہا مسائل نہیں رہے اسی طرح دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہاں پر مسئلہ جو کا پابند ہے تو اب شاید یہ ہونا کسی کے بھی یہ دنیا اس کو نہیں مانتی دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے قاضی صاحب کہ جتنی بھی ہمارے یعنی جو اقوام متحدہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں وہ جو ہمیں تیہ کرتی ہیں وہ دو میار پہ تیہ کرتی ہیں ایک میار وہ ہے جو خود ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن کی صورت میں سیٹ کیا ہوتا ہے اور دوسرا میار وہ ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں یا انٹرنیشنل کاؤنینٹس ہیں جن کے ہم سلٹل ہیں جن کی ہم پارٹی بن چکے ہیں جس کے اوپر ہم نے دستخط کی اور پھر ان کی تصدیق و توسیق اپنے سسٹم کے ذریعے کر دی تو یہ دو میار ہیں جن کے مطابق ہمیں پر کھا جاتا ہے یہ ایک لاؤ یعنی جو انٹرنیشنل لاؤ ہے یہ اس کے مطابق جو چیزوں کو اس طرح دیکھا جاتا ہے اور جہاں تک کہ امریکہ کا تعلق ہے تو امریکہ میں آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکہ میں ایک جو اگزیکٹیو ہے وہ اپنا اس کی کوئی اور حکمت عملی ہوتی ہے لیکن ان کی مقننہ اگزیکٹیو سے بلکل الگ ہوتی ہے اور وہاں پر بعض اگزیکٹیو کا بھی رول نہیں ہوتا اور اس طرح تو بلکل نہیں ہو سکتا یا کوئی قرارداد کو اس طرح منظور کروالے کہ جس طرح یہ قرارداد منظوری جس کا آپ نے ذکر کیا کہ تیم سو اڈسٹ ایک طرف اور صرف ساتھ جو ہے اس کی مخالفت میں آئے اچھا عبیب اکرم صاحب ایک اور ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے کچھ پرانے کیریکٹرز جنہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا تھا بوجو پی ٹی آئی سے وہ دوبارہ سے منظر پہ آ رہے ہیں ابھی فواد چوئی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جناب وہ جو محمد بن سلمان ہیں وہ آ رہے تھے کچھ گارنٹیز دینے کے لیے مگر پھر وہ خود مروت صاحب کا نام لے رہے ہیں کسی کا تو یہ کیا ڈیویلپمنٹ آپ کو نظر آتی ہے یہ جو لوگ متحرک ہو رہے ہیں یہ کل تک تو بیچارے چپتے پھرتے تھے ظاہر ہے یہ افسوسناک بات ہے تو اب یہ سامنے آنے کی کیا وجہ لگتی آپ کو یہ جو متحرک لوگ اس وقت یعنی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اگر آپ ان کا ڈسٹنس پیدا ہونے کی وجہ دیکھیں تو وہ بھی کوئی ایسی معقول وجہ نہیں تھی انہی کے بہت سارے دوست تھے جنہوں نے ساری سختیاں مرداشت کی لیکن کسی بھی قسم پریس کانفرس کرنے سے انکار کر دیا کسی بھی قسم کا ٹوئیٹ کرنے سے انکار کر دیا وہ گروپوش ہو گئے انہوں نے خود کو جیلوں میں ڈلوا لیا وہ جو کچھ بھی انہوں نے امران اسمائل صاحب ہیں تو یہ بہت ہی یعنی آپ جو کچھ بھی کہیں لیکن بہرحال انہوں نے اس دباؤ کے سامنے کنسیڈ کر دیا تھا اور جب دباؤ کی نتیجے میں یہ چلے گئے تو پارٹی سے ان کا تعلق بھی ٹوٹ گیا پھر علی جہدی صاحب اور فواد چودری صاحب کو خاص طور پر ان کا ذکر کیا جائے تو ان دونوں نے اس تحقام میں درو نیمے برو شرکت بھی تھی اب جیسے ہی حالات میں کچھ نربی آئی آٹھ فروری کے جب الیکشن ہو گئے تو اس کے بعد جو ظاہر ہے ایک بہت بڑی جماعت بن کے عبری پاکستان تحریک انصاف اور اگر پروک فارم پوٹی فائل کے مطابق دیکھیں تو اس وقت جو حکمران اتحاد ہے اس کا تو حکمران ہونے کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے تو لہٰذا ایک مضبوط پارٹی کی صورت میں جب وہ سامنے آئی پھر انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھ رہی جیسے ہم نے اتدا میں بات کی تھی کہ انٹرنیشنل پریشنز بھی بڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ نرمیاں پیدا کرنا سسٹم کی مجبوری بنتا جا رہا ہے تو ان نرمیوں میں اب دیکھ رہے ہیں کہ آلندہ بھی الیکشن اگر فری این فیر جب بھی ہوتا ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف اگرین حکمران جماعت بند کے سامنے آسکتی ہے تو لہٰذا ایسے موقعے پہ سیاستدار یا سیاست کے خانہ لوگ اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف لوٹتے ہیں تو اس میں کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے لیکن جس انداز میں یہ لوٹ رہے ہیں وہ درہ محلے نظر ہے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک نئے قسم کا گروہ وجود میں آیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو پرج کرنا چاہتا ہے لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چند دن کا شروع ہوگا تو ہو سکتا ہے لیکن دیکھئے پولوں کے نیچے سے پانی بہت سارا گزر چکا ہے اب جو نئے لوگ ہیں انہوں نے اپنی حیثیت مستحقن کر لی ہے رعوف حسن اگر فواد چودیس ہم بدستور ترجمان رہتے تو شاید ان کی وہ حیثیت نہ بن پاتی جو آج ان کی ہے آج وہ اہم ترین کمیٹر میں شامل ہیں کہ جو دوسری پارٹیوں کے ساتھ پاکستان تحریک انظام کی طرف سے بات چیت کر رہے ہیں تو لہٰذا اب مجھے ایسا نہیں لگتا کہ جو ان کا یہ جو شورو ہوگا ہے ان کے لیے واپسی کے دروازے کھولے اور پھر جس طرح کی زبان استعمال ہوئی ہے مجھے اس سے لگتا ہے کہ ان کا جو بھی پلان تھا وہ ناکام ہوئی چکا ہے حبیب وکرم صاحب ایک بات تو تیہ ہے کہ آج تک کی تاریخ میں آپ جو بھی مرضی ہے چاہے کوئی کانسپیریسی تھیری کی طرف جائے کیوں آ رہے ہیں کیوں نہیں آ رہے دباؤ پہ گئے تھے دباؤ پہ آ رہے ہیں والنٹیلی آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں مگر سوال تو ایک ہے کہ وہ ایک ہی آدمی ہے وہ جس کی پشت پہ آتھ رکھے گا لیڈر وہی ہوگا do you agree جی بالکل ایک ہی آدمی سے مراد غالباً آپ کی عمران خان جی بالکل دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت جو ان کی حیثیت ہو چکی ہے مقبولیت کے اعتبار سے وہ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلے تو کبھی نظر نہیں آئی یا کم از کم وہ تاریخ جو میں نے پڑی ہے اور وہ تاریخ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہ میرے مشاہدے میں ہے نہ میرے مطالعے میں تو عمران خان صاحب کی وہ حیثیت جو ہے اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا تو عمران خان صاحب سے جو پرب ہیں وہ definitely سیاسی ترقی کا باعث بنتا ہے لیکن اب یہاں پر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو عمران خان کی حمایت حاصل ہے مجھے اس میں یہ کہنا مجھے مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب کی مجبوری تو بھی تو ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے رہے تھے کیا ان کو وہ ڈسکارڈ کر سکتے ہیں برے ترین حالات میں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا آپ کو یاد ہوگا رعو فسن صاحب آپ کے بھی اتنے پروگراموں میں آ چکے ہیں ایک وقت ایسا نہیں تھا کہ رعو فسن صاحب کو آپ ٹی وی پہ لائم نہیں سکتے تھے ہم نے وہ وقت بھی تو دیکھا ہے نا تو اب جب وہ بات کر رہے تھے اور اس وقت بھی وہ یعنی یوٹیوب پہ پریس کونفس کر لیتے تھے وہ پریس سے بات کر رہے تھے اخبار میں ان کی خبر نہیں شپتی تھی لیکن وہ مسلسل بات کر رہے تھے لوگوں کو کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو کیا اب انہیں فواد چودری کو ان کا متبادل سمجھا جا سکتا ہے تو کس بنیاد میں سمجھا جائے گا اور خود آپ یہ سوچئے کہ پی ٹی آئی کا کارکن بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس طرح کے کسی فیصلے کو چاہے وہ عمران خان کی طرف سے بھی آئے تھنڈے پیٹوں مرداشت کر لے گا اچھا عبیب اکرم صاحب دو معاملات ہیں ذاتی طور پر تو میں بڑا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں جب سے جو سپریم کورٹ میں کی جو ہیرنگ ہے وہ لائیو میں دیکھ رہا ہوں بڑی انلائٹننگ ہے ایک تو یہ اور دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ سیٹوں کا معاملہ کس طرف جاتا نظر آتا ہے اور فارم فارٹی فائیو کی والی مبینہ طور پر فارم فارٹی فائیو والی گورنمنٹ یہ آپ کو کتنی چلتی نظر آتی ہے جہاں تک نشستوں کے مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے تو قاضی صاحب اس کا فیصلہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے اور جو جو دستور قانون کے مطابق بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جمہوری روایات کے مطابق بھی ہوگا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں فیصلے کی بنیاد ووٹ ہے اب اس ووٹ کو چلیے ابھی ہم فارم فارٹی فائیو اور فارٹی سیون کی بحث میں نہیں جاتے ہیں ہم خود الیکشن کمیشن پر جاری کرتا دادو شمار کے مطابق چاہتے ہیں تو ان کے شمار کے مطابق جو پبلک نے ووٹ دیا ہے وہ کسی کو بھی اتنا منڈیٹ نہیں دیا کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکیں ایسا ہی ہے نا تو جب کسی کو منڈیٹ میں ترمیم نہ کرنے کا اختیار نہیں دیا معافی لے گا کسی کو منڈیٹ کرنے کا اختیار ملا ہی نہیں عوام کی طرف سے تو آپ اس کو کلیریکل طریقے سے آپ اس اختیار کو پورا کرنا کرنا چاہیں تو یہ پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی آپ کے دستور کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور جمہوری پرنسپلز کے بھی بلکل یہ متضاد ہوگا تو لہٰذا اس کا فیصلہ اگر تو دستور قانون انصاف اور جمہوری قائدوں کے مطابق ہونا ہے تو پھر تو یہ نسسٹیں دیفنیٹی پاکستان پری کے انصاف کی طرف آتی ہوئی نظر آ رہے گی لیکن اگر پیصلہ جس طرح بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ خالد ہم تو صرف مطن کو دیکھیں گے کہ مطن کیا کہتا ہے تو مطن تو پھر لا تقرب السلات بھی کہتا ہے لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں عبیب اکرب صاحب ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے موزز جو عدلیہ ہے اس میں آرگیومنٹیشن دیکھتے ہیں اور اس میں کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ بجائے جو وکیل صفائی ہے یا دوسرا وکیل ہے اس سے مخاطب کر کے اس سے کوئی بات ہم زیادہ سنیں زیادہ گفتگو ہمیں اپنی انتہائی عالی عدلیہ اور موزز اور قابل احترام عدلیہ کی طرف سے ایک سوالوں کی پوچھاڑ آتی ہے اور یوں بھی نظر آتا ہے کہ جیسے وہ ان کا بظاہر مخاطب اور ہے اور اصل میں کوئی اور ہے تو اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے دیکھئے قاضی صاحب ہمیں یہ جین میں رکھنا چاہیے کہ ہم قانون اور انصاف کے دورے عیسوی میں زندہ ہیں اور ہمارے جو چیف جسٹس صاحب جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے قابل قابل احترام ہے انہوں نے ہی اپنے جب یہ چیف جسٹس نہیں تھے تو انہوں نے ہی کچھ اس طرح کا طرز عمل اختیار کیا تھا کہ وہ اپنے چیف جسٹس کو مخاطب کرتے تھے تو کسی اور انداز میں کرتے تھے دونوں کے درمیان اختلافات اتنے بڑھ چکے تھے کہ خاص طور پر ایک گروپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ عمرتہ بندیال صاحب کا گروپ اور دوسرے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا گروپ ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کئی بار خطور کی لکھے اور آپ پھر دیکھئے کہ وہ جو جوہری معاملات تھے جہاں پہ دستور کی اور قانون کی بالادستی کا تقاظہ کچھ اور تھا وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ قاضی صاحب نے اختلاف کیا اب دیفنیٹلی انہوں نے قانونی اختلاف کیا لیکن بعض لوگ جو چاہد قاضی صاحب سے ناراض ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب نے اس جو درمیان جو ایک باہمی چپلش تھی وہ قانون کی قانونی آراء کی صورت میں بھی منافس ہونے لگے تھی تو اب اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جب تک وہ رہے ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ ایک طرف ون ایٹی فور تھی کے تحت ایک مقدمہ چل رہا تھا اور دوسرے بینچ نے ون ایٹی فور تھی کے تحت تمام سماتے ہیں جس کے سروراہی جسٹس قاضی پائز ایسا کر رہے تھے اس نے تمام سماتے ہیں روکنے کا حکم دے دیا تھا تو اب بھی چیف جسٹس صاحب نے اپنا ذہن تو بلکل واضح کر دیا ہے خاص طور پر جو تیرہ جنوری کا الیکشن تھا تیرہ تیرہ جنوری کا معاف کیجئے تھا جو فیصلہ جس میں بلے کا نشان واپس دیا گیا تھا یا بلے کا نشان الگ کر دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا گیا تھا اس فیصلے کی جس طرح توضیح یا دفاع چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائزی صاحب نے پہلے برطانوی ہائی کمیشن کو لکھے ہوئے ایک ختمے کیا اور اس کے بعد جس نے انداز میں خود دادالت میں بیٹھ کے کیا جبکہ ریویو اس کا پینڈنگ ہے تو اس سے ظاہر تو ہوتا ہے کہ خود ان کا ذہن ایک الگ نہج پہ سوچ رہا ہے جبکہ کچھ جسٹس کا جو استدلال ہے وہ ان سے مختلف ہے تو ایسی صورت میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کو تھوڑا سا مشکلات کا سامنا ہے اور ظاہر ہے وہ جج ہیں محترم لوگ ہیں ایک دوسرے کو برسرے براہ راست اگر مقاتب کریں تو شاید کچھ زیادہ بڑی خبر بنے تو ابھی تک محض تاثر ہے تو ظاہر ہے یہ تاثر تو پیدا ہوگا اور یہ تاثر پیدا ہو چکا ہے لیکن میں ایک اور بھی بات یہاں پہ ارز کرنا چاہوں گا کہ جو جس انداز میں جو جسٹس قاضی فائزی صاحب کا جو طرز استدلال ہے جو اب تک ریمارکس کی صورت میں سامنے آیا ہے جو منہجے استدلال ہے وہ ان کے ذہن رسا کا آئینہ دار تو جرور ہے لیکن پرہیپس وہ ابھی معاملات کو سمجھنے کے لیے اس طرح کے سوال کر رہے ہیں لیکن بعض افات بعض لوگوں کی رائے ہیں جیسے کہ جان اخبار نے لکھا بھی اپنی خبر میں بھی کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ جنس الیکشن کمیشن انہوں نے ریسکیو بھی کیا تو الیکشن کمیشن جو چونکہ اپنے ہی تضادات کے اندر پستہ چلا جا رہا ہے تو ایک دو موقعوں پر ایسا لگا کہ جیسے ان کے ریسکیو کی کوشش جناب جسٹس قاضی فائز ایسا نے کی ہے دیفنیٹلی انہوں نے گفتگو کو سام گفتگو کو ایک چینل میں رکھنے کی کوشش کی ہوگی ظاہر ہے اتنی بڑے لوگ ہیں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو بھی پریزائیڈ کر رہا ہوگا اس کے لیے بیق وقت اتنے لوگوں کا ساتھ لے کے چلنا مشکل ہوتا ہوگا تو شاید یہ اس تناظر میں ہو لیکن جو تاثر بنتا چلا جا رہا ہے وہ کچھ ایسا ہے اچھا ابھی عبیب صاحب میل آس قویسن رجوع اتر من اللہ صاحب نے بھی بات کی کھل کے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ریگولیریٹیز کے حوالے سے جو درخواست آئی ہیں وہ ریکٹ پیش کریں پھر فارم فارٹی فائیو بھی اپلوڈ نہیں کیا گیا جو کے ذمہ داری ہے میرے خیال ہے تعدم تحریر اچھا اور پھر لاور آئی کورٹ کیا ٹربینل بھی کہہ رہا ہے کہ کریں اس کو اور اس پہ لوگ بعد سیاستدان کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ جناب یہ کیا کورٹیں کس طرف چل پڑی ہیں تو یہ بھی یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے ای سی پی کے لیے دیکھئے جہاں تک ای سی پی ہے ای سی پی کا تعلق ہے تو اتفاق ہے یہ محض اس میں شاید قانون کے مطابق کی بات کی ہو اور میں زیادہ محتاط رہتا ہوں ای سی پی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کیونکہ ہم نے اپنی صحابتی زندگی میں پہلی بار سنا اور دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان توہینی عدالت میں بھی بلا سکتا ہے تو لہٰذا ہم دونوں کی ہم دونوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس معاملے پر ذرا محتاط رہیں لیکن یہ بات کہنا ناغذیر ہے کہ پچھلے کچھ سے اگر آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن کے سارے فیصلے جو یقینی طور پر قانون کے مطابق ہوں گے ان سب فیصلوں کا جو ان سب فیصلوں کا جو نقصان ہے وہ طریقہ انصاف کو ہوا اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے آپ ذرا تفضل کیلئے اس وقت سے میں جولائی دوہزار بائیس کی بات کر رہا ہوں یعنی اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا تھا جس کے جب کچھ لوگ نا اہل ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے بھوٹ دینے کے لیے جو انہوں نے پاکستان مسلمی جنون کے ساتھ پندیاب سامنے میں جا کے بھوٹ دے گیا تھا تو جب ان کی نا اہلی جب وہ نا اہل ہو گئے تو اس وقت تحریک انصاف معاف کیجئے گا الیکشن کمیشن نے وہ استدلال اختیار کیا جو دستور میں کہ ہی نہیں انہوں نے کہا نئی جناب اب یہ جو ان کی جو مخصوص میں شستیں ہیں جو پانچ غالب انصاف بنتی تھی تو ان مخصوص میں شستوں پر فیصلہ زمنی الیکشن کے بعد ہوگا اب آپ یہ یہ ایک ایسا تصور قانون تھا یہ قانون کے یہ قانون کے کسی ایسے تصور کے تابع اختیار کیا گیا استدلال تھا جو شاید قانون تھا کوئی طالب علم نہیں سمجھ پایا اور پھر جب وہ لہور آئی کورٹ میں گئی گئی بات تو وہاں سے وہ پھر فیصلہ انڈو ہوا اسی طرح بلے کے فیصلہ دیکھیں جی ابی بکرم صاحب ابھی یعنی میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ بڑی روکنا آپ کو بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن یوں ہے کہ وقت ختم ہوا مگر پھر ہم اس پہ مزید بات ناظرین گفتکو جاری رکھیں انلائٹن ہوتے ہیں جب ہم حبی بکرم صاحب سے بات کرتے ہیں مگر وقت کی دیوار آ جاتی ایک بریک ہے بریک کے بعد اور بھی بہت سی گفتکو کریں گے ہمارے ساتھ اہم اہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے معیش پہ بات کریں گے بجٹ پہ بات کریں گے جو سب سے ایک بہت اہم ایشو بنتا جارہا ہے ہمارے ساتھ یہ ایک بریک ناظرین ہمیں جائن کیا ہے معروف معیشدان ڈاکٹر تحمور رحمان لمسک میں معیشد کے شعبے سے تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں تینکیو ویری مچ تحمور رحمان صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل ہے یہ وطن عزیز کی سلامتی کے لیے خطر ہے وہ بڑے ووکل ہیں مگر ہمیں ڈیل کے لیے بھی ہم ترس رہے ہیں اور ساتھ یہ بیانات بھی آ رہے ہیں آپ اس پر اس کو can you make some sense out of it جی میرا خیال ہے کہ اس وقت جو بھی انسان objectively اور تھڑے دماغ سے سوچ رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے جو شرائط ہم پر لگائی ہیں جس کے نتیجے میں ہم نے اس قسم کا بجٹ بنایا ہے وہ اسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ ریالیٹی یہی ہے کہ پاکستان اپنی ایکنومک سوورینٹی لوز کر چکا ہے اس وقت پاکستان ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا وطن عزیز معاشی اعتبار سے خود کفیل ہے اور معاشی اعتبار سے آزاد ہے ہم نے اپنے اوپر اتنے کرزے لگا لیے ہیں کہ اب ہم مجبور ہیں کہ اور ہمارا جو امپورٹ سٹرکچر ہے ایکسپورٹ سٹرکچر ہے وہ اس کی وجہ سے چلی نہیں سکتی جب تک کہ ہم آئی ایم ایف سے اپروول نہیں لیتے اور پھر اس کے ذریعے مزید اور کرزے حاصل نہیں کرتے تو یہ واقعی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس نہج پر پہنچا دیا ہم نے ملک کو معاشی اعتبار سے اچھا ڈاڈ شاہب یہ ایک یعنی ظاہر ہے یہ پلٹیکل اکانومی کا بھی سوال ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سپوریڈک جو احتجاج ہے وہ شروع ہو رہا ہو چکا ہے کشکری میں ہم نے دیکھا اور ہر جگہ پہ اور یہ جو ابھی بجلی کے کچھ بل آئے ہیں کچھ آنے ہیں جو آئے ہیں اور جو جو میں نے دیکھے ہیں وہ کیا قیامت گھا رہے ہیں ایون اپر میڈل کلاس پر تو نیچے تبکے تو کیا اس کو ری تھنک نہیں کرنا چاہیے ہمارے انڈسٹریل خدا نہ خواستہ انریسٹ نہ ہو جائے یا کوئی ایسے ایشوز نہ بن جائیں تو کیا اتنی گجائش موجود ہماری میشت میں اور اہلیت بھی ہے ہماری ایکنومک اسٹیبلشمنٹ میں میرا خیال ہے کہ حکومت وقت کو کینیا کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر جب اسی قسم کا بجٹ پاس ہوا تو کس طرح لوگ سڑکوں پہ باہر آ گئے اور بہت وائلنس ہوئی وہاں اور پھر اس کے بعد حکومت مجبور بھی ہوئی کہ وہ اس بجٹ کو ریورس کریں تو ایسے کچھ معاملات پاکستان کے اندر بھی ہونے جا رہے ہیں حکومت بھی کوئی طاقتور حکومت نہیں ہے کیونکہ کوالیشن گفرمنٹ ہے ایک کمزور حکومت ہے جس کے اوپر الیکشن کے وقت کئی سوالیا نشان بھی لگائے گئے کہ اپوزیشن کے ساتھ جو ان کو ڈینائی کیا گیا کہ آپ کا الیکشن سیمبل اور پھر ان کو سنی اتحاد کانسل بننا پڑا وغیرہ وغیرہ اس حوالے سے بھی کئی جنرلسٹوں نے بہت سوال کی ہیں حکومت پہ تو حکومت کوئی طاقتور حکومت نے بھاری مینڈیٹ لے کے نہیں آئے ایک کوئلیشن گورنمنٹ ہے اور وہ بھی ایک ویک کوئلیشن گورنمنٹ ہے تو ایسے میں ان کا یہ کرنا کہ اتنا کانٹریورشل اور انریلسٹک قسم کا بجٹ پاس کر دینا تو یہ تو اپنے پہر پہ کلھاڑی مارنے کے برابر ہی ہے اس میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن صرف اتنی ہے کہ آپ نے اپنا بجٹ بیلنس رکھنا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا بجٹ بڑھائیں انہوں نے یہ نہیں کہ آپ اپنا بجٹ اوورال کم کریں انہوں نے کہا بس جتنی آپ کی آمدنی ہے اتنی آپ کے اخراجات انہیں جیتنی چادر اتنے پیر پھیلائیں اسے زیادہ نہیں یہ ہماری اپنی حکومت نے فیصلہ کیا کہ پہلے ہمارا بجٹ اگر فورٹین ٹریلین روپیز تھا کہ اس کو اٹھارہ ٹریلین سے کر دیا پہلے اگر فبی آر جو ہے وہ 9.7 ٹریلین چیز کر رہی تھی اب وہ 13 ٹریلین چیز کرے گی بغیر یہ ہمارے اپنے فیصلے تھے اچھا ڈاٹس صاحب یہ کیوں سینس یہاں نہیں پیدا ہوتی اور کیا ایس ایک مجھے لگتا ہے کوئی برج ہے جس میں یہ ہماری شراف یہ رہتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ دیار سلیپ واکنگ ٹوورڈز پریسپس اس کی مثال ہم دیکھ چکے ہیں اور طرف تو یہ ہمارے ہمارے پٹیکولر مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا کچھ نہیں ہونا آنجی چلدا رہے گا اس طرح کی فیلنگ ہے مجھے دک صاحب ایک یہ فیکٹر ہے دوسرا فیکٹر کچھ اکانومیس کا ہے ان کی طرح سے ایک داغمیٹک پوزیشن ہے کہ بس فری مارکیٹ کر دو سب ٹھیک ہو جائے گا حالانکہ کئی ایسے ملک ہیں جہاں پہ فری مارکیٹ کیا اور ستیاناس ہو گیا فارمر سوویٹ یونین کی بہت بڑی مثال ہے وہاں پہ انہیں فری مارکیٹ کیا ستیاناس کر دیا ایک اور تیسرا ایک فیکٹر یہ ہے جو میں مطلب ڈیویلز ایڈوکیٹ پلے کرنے کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم 18 40 ٹریلین کی سپنڈنگ کر لیں گے بجٹ بنائیں گے اس میں 3.5 ٹریلین کا انہوں نے پی ایس ڈی پی بنایا ہے پبلک سیکٹر ڈیویلیمنٹ پروگرام ان کا یہ خیال ہے کہ پی ایس ڈی پی کو انکریز کرنے کے بہت بڑا انکریز ہے تقریبا انکریز پی ایک ٹیکس ریونیو جو کلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کلیٹ نہیں ہوگی ایران والا معاملہ ہے وہاں سے ہمیں بڑی سستہ انرجی مل سکتی ہے چائنا جو ہم دیکھ رہے کہ ٹوٹل وہ پیچھے چھوڑ گیا پوری دنیا کو سولر میں وہ جا رہا ہے اگلے دن ہم امریکن دانشوار بھی اس کو ایڈمٹ کرے تھے جو ہمارے سامنے ہیں جی ایران کے کیس میں تو اپن ان شٹ بات ہے کہ آپ کو پتا ہے دو ازار چودہ کے اندر ہم نے پائپ لائن وغیرہ اور معایدے بھی کیے اور وعدے بھی کی اور سب کچھ کیا اور پھر پارلیمنٹری ریکارڈی یہ شو کرتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر پوری ڈیبیٹ ہوئے انہیں نے کہ امریکہ نہیں مان رہا اور سعودی اربیہ نہیں مان رہا وہ کہہ رہے کہ ایران پہ سینکشنز ہیں کیونکہ ایران پیلسٹائن کے اندر حماس کو اور حزباللہ کو لیبنون میں سپورٹ کرتا ہے سیریہ کو بھی سپورٹ کرتا ہے تو اس ویسے امریکہ اس پہ ناخوش ہے تو ایران کی کیس تو آپ کے سامنے دوسرا ہے چائنا کا معاملہ چائنا نے تو سر اب ایسی ٹیٹنالوجی بنائی ہے جو ہماری کھڑکی ہوتی ہی اس نے اس کھڑکی کو بھی سولر پینل بناتی اندازہ کریں کہ وہ عام سی کھڑکی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نارمل کھڑکی ہے مگر وہ کھڑکی چائنا کے اندر سولر پینل بن چکی تو جو بڑی بڑی امارتے ہوتی ہوتی جو ساری شیشے کی بنی بھی ہوتی ہیں وہ سارے کا سارا شیشہ اب چائنا کے اندر سولر پینل کی شکل بن چکا ہے یعنی وہ بیلڈنگ اپنی الیکٹریسٹی خود جنریٹ کرتی تو کہاں سے کہاں چائنا نکل گیا اور ہمارے حالات دیکھیں کہ ہم نے آئی پی پیس کے ساتھ جو کانٹریکٹ کیے میں چارہ گھر کو چارہ گھری سے گریز تھا ورنہ جو ہم کو دکھ تھے بہت لا دوانہ تھے حل ہیں اور انشاءاللہ ہم شاید کار بھی پائیں اسی پہ آج کا پروگرم ختم کرتے ہیں کل پھر ملیں گے اللہ حافظ